نمسکار ساتھیو ساتھیو تو یہ بات اب کنپرم ہو چکے کہ اگر کورٹ نیتی کا اصلی مجھا دیکھنا ہو تو وہ بھارت میں ہی ملتا ہے ساتھیو دراصل اسمیں روس کے دورہ برکس کا سولوہ سیکر ساملان ہوشٹ کیا جا رہا ہے جس میں بھارت روس اور چین کے ساتھ ساتھ باقی کے بھی سبھی سدشے دیش سامل ہوئے ہیں اور امریکہ جاپان جیسے سبھی پچیمی دیشوں کے ساتھ ساتھ باقی کے بھی انہیں دیشوں کا دیان کے اول روس کے دورہ کنڈکٹ کرائی جا رہی اسی سمیٹ کی اور ٹکا ہوا ہے لیکن اسی بیچ خبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ جس سمیں پردان منتری نارندر مودی جی روس کے دورے پر گئے ہوئے ہیں اس سمیں روس کے دورہ بیجی گئی سائلینٹ کلر سب مرین کی انٹری بھارت میں ہو چکی ہے جی ہاں دوستو ریپورٹ میں بتا جا رہا ہے کہ روس کی اس پنڈوبی کا نام اوپا ہے اور یہ 22 اکٹوبر کو ہی کوچی بندرگاہ پر پہنچی ہے اور وہیں پر بھارتی نیوی کے افسروں نے اس کا بھی سواگت کیا ہے ساتھیو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پنڈوبی کوئی ایسی ویسی نہیں ہے بلکہ یہ ایسی سب مرین ہے جسے امریکہ جیسے دیش بھی ڈارتے ہیں اور اسی لئے سوال کھڑا ہونے لگائے کہ آخرکار روس نے ایسے سمیں میں بھارت میں اپنی پنڈوبی کو کیوں بھیجا ہے پلال ساتھیو اس کو تو اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتانے والے ہیں ساتھی ہم یہ بھی بتانے والے ہیں کہ روس اور بھارت آگے چل کر کون کون سے کارنا میں کرنے والے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ساتھیو اس ویڈیو کو پھٹا پھٹا سے لائک کر کے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کے لئے ایک شیکنڈ کا کام ہوتا ہے لیکن اس سے ہماری کھاپی بڑی مدد ہوتی ہے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے ساتھیو دراصل بھارت اور روس کی دوستی کس لیول پر ہے ساتھیو یہ بات دنیا جانتی ہے اور ساتھی اس بات میں بھی دورائی نہیں ہے ساتھیو کہ بھارت اور روس کی بڑھتی دوستی کو امریکہ جاپان یوکے جیسے دیس آپس میں مل جل کر کمجور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان دیسوں کو آپ معلوم ہے کہ ساتھیو کہ اگر اسے طریقے سے بھارت اور روس کی دوستی بڑھتی رہی تو آنے والے کچھ سالوں میں روس اور بھارت کی پاور کھاپی زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ دیس پچیم دیسوں پر بھاری پڑھنے والے ہیں کیونکہ آج کے سمیے میں بھارت دنیا کی پانچ بھی سب سے بڑی ارث ویشتہ والا دیس ہے اور انمان کے مطابق کچھ سالوں میں بھارت کی یہ پوزیسن پانچ بھی نمبر سے تیسرے نمبر پر آ جائے گی ساتھیو اس لیے پچیمی دیسوں کا ماننا ہے کہ بھارت کا جھکاؤ روس کی بجائے امریکہ اور جاپان جیسے پچیمی دیسوں کی طرفی بنا رہے ہیں حالانکہ بھارت بھی پچیمی دیسوں کے ساتھ ایک بہت ب� دوریاں نہیں بنانا چاہتا ہے لیکن ساتھیو حالی میں جب امریکہ میں یونیس ایس ای یعنی کی یونیٹیر نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں بھارت کو پرمانینٹ میمبر بنانے اور ویٹو پاور دینے کی مانگ دنیا کے لگ بک سبھی دیسوں نے کی اور لگ بک سبھی دیسوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ یونیٹیر نیشن میں بدلہ ہونا چاہیے اور بھارت جو کی دنیا کی سب سے تیجی کے ساتھ بڑھتی ہوئی ارتویستہ والا دیس ہے اسے بھی ویٹو پاور دینا چاہیے یہ بات پچھلے میں نے کی ہے ساتھیو جب یونیٹیر اسٹیٹ نے بھی بھارت کے سمرتن میں اپنا بیان دیا لیکن واقعی میں انہیں اندر سے ساید یہ منجور نہیں تھا ساتھیو لیکن یونیٹیر نیشن خود اس میں بدلاؤ نہیں کرنا چاہتا اور بھارت کوئی ویٹو پاور دینے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی کی یہ بات ساپ ہے کہ یونیٹیر نیشن خود بھارت کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا ہی نہیں چاہتا لیکن اب جب روس کے دورہ برکس برکس کی سمیٹ ہر بار کی اپکسیا اس بار بہترین طریقے سے کرائے جا رہی ہے تو پسچیمی دیسوں کو اندر سے مرچی لگ رہی ہے ساتھیو اور اس بات کو ہم خود نہیں کھا رہے ہیں بلکہ اس کا دعویٰ اور ریڈی کئی ریپورٹوں میں کیا جا چکا ہے اگر آپ کو نئی معلوم ساتھیو تو آپ کو بتا دے کہ برکس کا مطلب ہے براجل رسیا انڈیا چائنہ اور ساؤت اپریقہ برکس جیسے مضبوط سنگٹن کو بنانے کا سپنا بھارت اور روس نے سال دو جار نو میں دیکھا تھا اور اسی سمیں روس اور بھارت کے ساتھ اس سنگٹن میں براجل چین اور ساؤت اپریقہ کو بھی سامل کیا گیا کیونکہ یہ دیس تیجی کے ساتھ اپنی ارت ویستہ کو وکست کر رہے تھے ویسے تو برکس جیسے سنگٹن کو مضبوط بنانے اور آگے بڑانے کی جمعہ داری روس نے لے رکھی تھی کیونکہ روس پہلے کا سپر پاور ہوا کرتا تھا اور وکاس سل دیس کی طاقت کو باقی کے دیسوں نے نہیں سمجھا تو اسے روس نے سمجھا اور یہی پر بھ وکاس سل دیسوں کو برکس جیسا سنگٹن ملا جس کے بلبوتے آگے بڑھ سکتے تھے اس سمیں کہا جاتا تھا کہ وکاس سل دیسوں کا سنگٹن وکست دیسوں پر بھاری پڑے گا اور آج اس کا پرنام آپ کے سامنے ہے ساتھیو اور اس بار روس میں جو سمیٹ کنڈکٹ کے جا رہی ہے اسے ویسٹن کنٹریز کی چنطہ بڑھ رہی ہے جو کی برکس کی طاقت دیکھنے کے لیے تھاپی ہے ساتھیو کیونکہ اس میں روس ایک ایسا دیس ہے جس پر امریکہ نے سب سے جیدہ پرتیبند لگا رکھے ہیں اور روس پر اتنی جیدہ سینکسس لگے ہیں کہ اگر ایران سیریا جیسے کئی دیسوں پر لگے سیکشنز کو اکٹا کر لیا جائے تب بھی روس کے جتنا نہیں ہوگا ساتھیو اور یہ ایران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سمیں میپ میں جو آپ کو ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کنٹریز دیکھ رہی ہے یہ پانچوں تو برکس کے پرانے میمبر ہیں لیکن جو گرین کلر میں دیس دکھائی دے رہے ہیں یہ برکس میں پچھلے سال سامل ہوئے ہیں اور ب اپلائی کیا ہے کہ ہمیں بھی برکس کا میمبر بنا لو یعنی کی صرف بھارت روس اور چین نے مل کر پانچ دیسوں کے ساتھ اس کی شروعات کیا تھا لیکن آج دنیا کے زیادہ تر دیس برکس میں سامل ہونے کے لئے پاگل ہیں اور جو پسچیمی دیسوں کو سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ ہے کہ ترکی جو کی ابھی تک امریکہ کے دوارہ سنچالت کیا جارہے ناٹو جیسے بڑے سنگٹن کا میمبر تھا وہ بھی برکس میں سامل ہونا چاہتا ہے اور ترکی کے خلیپا بھی اس بار برکس کی میٹنگ جوائن کرنے کے لئے ہاتھ پھیلائے روس پہنچ چکے ہیں لیکن ان سب سے بھی زیادہ چوکنے والی خبر سامنے نکل کر کے یہ آ رہی ہے کہ جس سمیں پی اپ موڈی اور باقی کے برکس کے سدج سے دیس روس میں میٹنگ کر رہے ہیں اس سمیں روس کے دوارہ بھارت میں بھیجی گئی سب مرین کے پہنچنے کی خبر آتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک سائلینٹ کلر سب مرین ہے جس سے امریکہ جیسے دیس بھی ڈارتے ہیں کیونکہ اس کا سامنا امریکہ جیسے دیسوں کے بڑے بڑے ڈپینس ہتیار بھی نہیں کر پاتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو اس کے پہلے بھی اگست کے مائنے میں روس کے یودپوت کچھ میسن کے لئے بھارت میں آئے ہوئے تھے لیکن اس بار جو سب مرین کے ڈوکنگ ہوئی ہے ساتھیوں وہ ایسے سمیں ہوئی ہے جس سمیں انڈیا کے پرائیم منیسٹر مولادی میر پوتین سے ملاقات کر رہے ہیں اسی لئے اس خبر نے دنیا کے سامنے ایک نیا سوال کھڑا کر دیا ہے کہ آکرکار روس نے بھارت میں سب مرین کیوں بھیجا ہے جو آپ کو بتا دے کے ساتھی ہو تو اس بات کی جانکاری کا کھلا سا ایکس پر کی گئی ایک پوسٹ دورہ ملا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں دیسوں کے بیچ سمودری شیطر کی رقصہ کو بڑھانے کے لیے سہیوگ ابھی بھی جاری ہے اور اسی کے مقصد سے یہ سب مرین روس سے بھارت آیا ہے یعنی کہ ایک طرف جہاں چین برک سے سنگٹن میں سامل ہوا ہے وہی ہند معاصرگر میں چین کے بڑھتے ورچسو سے بچن کے لیے روس بھارت کا ساتھ دے رہا ہے اور دونوں دیس مل کر ہند پرساند سیتر کی رقصہ اور مجبوط کرنے والے ہیں اور اگر دنیا کی سب سے طاقتور سب مرین بھارت کی رقصہ میں سہیوگ کر رہی ہے تو جاہیر سے بات ہے ساتھیوں کے ہند پرساند سیتر میں چین کی اچھل کود پانی میں ملنے والی ہے فلال روس کی مدد سے بھارت اور چین کے بیچ میں بھی رشتے دیرے دیرے مجبوط ہو رہے ہیں اور دوسمنی ختم ہو رہی ہے ساتھیوں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کمنٹ بکس میں جرور ہمیں بتائے ساتھیوں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے مطروں تک شیئر جرور کرے تاکہ انہیں بھی جانکاری مل سکے اسی طرح اور بھی نولیج بھل ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کول پر جرور سیلیکٹ کریں ساتھیوں اور کمنٹ میں جائے سیٹرام جرور لکھے ساتھیوں اور لاشٹ تک ہمارا یہ ویڈیو آپ نے دیکھا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیباد ساتھی